بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نازو کام آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میرا آگے یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدنی آج یکم جنوری دو ہزار بائیس ہے اور آج دن ہے ہفتے کا نازو کام اس ویڈیو کے اندر افغانستان سے کچھ بڑی اور تازہ خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں افغانستان کی اندر آپ جانتے ہیں طالبان نے پندرہ اگز دو ہزار اکیس کو حکومت حاصل کی تھی افغانستان کا قابل فتح کر لیا تھا طالبان کی اسلامی امارت کو ساڑھے چار ماہ مکمل ہو چکے ہیں اور آپ جانتے ہیں افغانستان بدل چکے ہیں افغانستان کے اندر بڑی تبدیلیاں آ چکی ہیں افغانستان کے اندر طالبان نے امن و امان کے لیے جو قربانیاں دی ہیں وہ قابل تحسین ہیں اور انہیں دنیا پھر کے اندر سراہا جا رہا ہے افغانستان کا قابل جہاں پر روزانہ بم دھماکے ہوا کرتے تھے ٹارگٹ کرنگ ہوا کرتی تھی اب وہاں پر امن ہے اگرچہ اب بھی کبھی کبار ایسے حملے ہو جاتے ہیں لیکن اس طرح سے حملے نہیں ہیں یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ نوے فیصد افغانستان کے اندر امن بحال ہو چکا ہے ساڑھے چار ماہ کی اندر ہے اور افغانستان کے مختلف سرحدی علاقوں کے اندر جو سمگلنگ کا دھندہ تھا اور غیر قانونی ہتھیاروں کی سمگلنگ ہوتی تھی اور دیگر جو ہیومن ٹریفک کا معاملہ تھا وہ بھی طالبان نے کنٹرول کر لیا ہے لیکن طالبان کی اسلامی عمارت کو جو چیلنجز ہیں جو مسائل جو فیس کرنے پڑ رہے ہیں ان میں ناصبی کام ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے اکانومی کا معیشت کا اور لوگوں کو روزگار دینے کا لوگوں کی معاشی مشکلات حل کرنے کا یہ بہت بڑا چیلنج ہے طالبان کے لیے طالبان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ان کو سب سے بڑا چیلنج ہوگا افغانستان کو متحد کرنا خانہ جنگی سے نمٹنا لیکن طالبان نے افغانستان کو متحد بھی رکھا ہے اور افغانستان کو خانہ جنگی سے بھی بچایا ہے اور افغان لوگوں کو اور افغان عوام کو منتشر ہونے سے بچایا ہے یہ طالبان کی بڑی کامیابی ہے اسے صلاحہ جانا چاہیے آپ جانتے ہیں طالبان کے جو امیر ہیں ملہ عبت اللہ خونزادہ وہ ایک ماہ کے اندر دو مرتبہ خاص ہدایات دے چکے ہیں دو مرتبہ حکومتی اہدداروں سے اور ذمہ داروں سے ملاقات کر کے انہیں خاص ہدایات دے چکے ہیں اور افغان طالبان کے امیر ملہ عبت اللہ خونزادہ وہ خود امارت اسلامی کی ذمہ داریوں کو دیکھ رہے ہیں وہ خود امارت اسلامی کو مونیٹر کر رہے ہیں اگرچہ ان کے ماتحات گورنرز ہیں ان کے ماتحات جو کابینہ ہے وہ اور وزیر آسم ہے ڈپٹی وزیر آسم ہے یہ سب لوگ ان کے ماتحات ہیں پورا لشکر پوری جو طالبان کے آرمی ہیں وہ ان کے ماتحات ہیں لیکن وہ خود براہ راستے جو افغانستان کے امور ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں انہوں نے خاص ہدایات کی ہیں کہ مخالفین جن کو معافی دی گئی ہے ان پر ظلم نہیں ہونا چاہیے اور کوئی بھی طالبان کا فوجی یہ طالبان کی اسلامی امارت کا حامل شخص سے کسی بھی عام شہری پر اگر ظلم کرتا ہوا پایا گیا تو اسے نہیں چھوڑا جائے گا تو یہ وہ تبدیلیے ہیں جنہیں دنیا سراہ رہی ہے تسلیم کر رہی ہے اب طالبان کے خلاف مختلف ممالک کے اندر دفاتر کھولے جا رہے ہیں باغیوں کے تاکہ طالبان کی حکومت پر حملے ہوں دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ طالبان کو گھیرنے کے لیے جہاں پہلے سے سادشیں تھیں اب وہ سادشیں اور تیز کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں طالبان پر دوبارہ چاروں طرف سے دشمن حملہ کرنا چاہتے ہیں اسی حوالے سے ہمارے پاس تازہ خبریں سامنے آئی ہیں کہ تاجکستان کے اندر ایران کے اندر بھارت کے اندر امریکہ کے اندر یورپ کے اندر اور دیگر ممالک کے اندر باغیوں کے دفاتر کھل رہے ہیں اور باغی وہاں پر جمع ہو رہے ہیں یعنی از ایک کام باغی کوئی اور نہیں ہے یہ باغی وہ ہیں جو امریکہ کے کٹ پتلی حکمران تھے جو امریکہ کے غلام تھے اور جنہوں نے امریکہ نیٹو اور ان کے اتحادیوں کی جو غلامی ہیں وہ کر کے حکومت حاصل کی تھی اقتدار حاصل کیا تھا جیسا کہ اشرف غنی ہے امراللہ صالح ہے اتانور ہے بسم اللہ محمدی ہے اور اس کے علاوہ ناصرکہ ہنی فتمر ہے اور احمد شاہ مسود کے بیٹا احمد زیا مسود ہے اور دیگر جو باغی ہیں یہ مختلف ملکوں کے اندر براہ راست اب ان ممالک سے فنڈ لے کر پیسہ لے کر اسلحہ لے کر اب طالبان کے خلاف حملوں کے لیے بغاوت کے لیے فوج تیار کر رہے ہیں اسی حوالے سے ناظرکہ امراللہ صالح کا ایک انٹرویو بی بی سی پشتوں کے اندر بھی نشر ہوئے ہے اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ وہ افغانستان کے اندر جو بغاوت ہے اس کو لیڈ کریں گے اور ہر صوبے کے اندر بغاوت کو کھڑا کریں گے طالبان کے خلاف عوام کو اکسائیں گے عوام کو مشتعل کریں گے اور طالبان کی حکومت کو چلنے نہیں دیں گے ناظرکہ امراللہ طالبان کو ان ممالک سے تشویش ہے اور طالبان ان ممالک کے ساتھ رابطہ کر کے ان باغیوں کے دفاتر کھلنے پر عملاً مضمت کر رہے ہیں اور اس پر اپنی جو سخت وارننگ ہے وہ بھی پہنچا رہے ہیں ناظرکہ امراللہ آپ جانتے ہیں افغانستان کے اندر اگرچہ باغی طالبان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں لیکن باغیوں کی سادشوں سے امن کو نقصان ضرور ہو سکتا ہے ابھی تک جو طالبان پر حملے ہوئے ہیں افغانستان کے اندر دائش نے جو حملے کیے ہیں جو پچھلے ساڑھے چار ماہ کی اندر بیس سے زائد بڑے اٹیک ہوں گے جو طالبان پر ہوئے ہیں عام شہریوں پر بھی ہوئے ہیں یہ حملے براہ راست دائش نے کیے ہیں اور دائش کی اندر جو سپورٹ ہے وہ انہیں عمراللہ صالح احمد مسود جیسے لوگوں سے مل رہی ہے تو یورپ کے اندر فرانس کے اندر امریکہ کے اندر یہ جو مخالفین ہیں یہ مختلف طریقوں سے میٹنگ کر رہے ہیں سادشیں کر رہے ہیں وہاں لوگوں کو پیسوں کے عوض خرید رہے ہیں تاکہ وہ طالبان پر حملے کریں طالبان کے خلاف سیکولر لبرل اور فیمنس خواتین کو سڑکوں پر لاکر مظاہرے کروائے جا رہے ہیں تاکہ طالبان بدنام ہو طالبان نے اس حوالے سے جو اپنے کنسرنز ہیں وہ زامنے رختی ہیں ان ممالک سے اور کہا ہے کہ وہ باغیوں کے ساتھ تعاون نہ کریں اس سے باہمی تعلقات خراب ہوں گے افغان طالبان کہتے ہیں کہ چاہے ایران ہو چاہے تاجکستان ہو امریکہ ہو یورپ ہو یہ باغیوں کو چاہے پناہ دے لیں اور ان کی سادشیں کروالیں لیکن سادشیں کامیاب نہیں ہونے دی جائیں گی لیکن ہمارے تعلقات ضرور خراب ہوں گے اسی طرح سے ناظرین کام طالبان کی یہ وارننگ بلکل بجا ہے لیکن ساتھ ساتھ ناظرین کام افغان طالبان کو اندر کے دشمنوں سے بھی سامنا ہے یہ ایک حقیقت ہے جسے ماننا پڑے گا افغانستان کوئی چھوٹا سا ملک نہیں ہے کوئی دو چار سوبوں پر مشتمل ملک نہیں ہے چونتی سوبے ہیں افغانستان کے اور ان چونتی سوبوں کے اندر اگرچہ عوام تھوڑی ہے لیکن پہاڑ ہیں اور لوگ دور دراز جگوں پر رہتے ہیں ان سب جگوں پر طالبان کا کنٹول ضرور ہے لیکن ان لوگوں کی ذہنیت کو بدلنا بہت مشکل ہے رپورٹ سے بتا رہی ہیں کہ اشرف غنی حکومت کے جو حمایتی آفتہ لوگ تھے جو ان کی حکومت میں اہدوں پر فائز رہے جو ان کے طرف دار رہے جو باغیوں کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں وہ طالبان کی صفوں میں کسی نہ کسی ہیلے بہانے سے گھس گئے ہیں داخل ہو گئے ہیں اب طالبان کو ان میں تفریق کرنا مشکل ہو رہا ہے اور آپ جانتے ہیں طالبان نے ان تمام ملازمین کو جو اشرف غنی حکومت کے اندر بھی ملازمت کرتے تھے ان سب کو برطرف نہیں کیے ہے انہیں نوکلیوں پر بھی بحال کر دیے ہیں تو وہ لوگ بھی ایک طرح سے اشرف غنی جیسے لوگوں کے باغیوں کے ساتھ رابطے میں ہیں جو طالبان کے لیے مشکلات کا سبب ہے ناظرکام آپ جانتے ہیں پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان سرحد پر دو بار کشیدگی ہو چکی ہے صوبہ نمروز کے اندر صوبہ نگرہار کے اندر اور اسی طرح سے دیگر جگہوں پر بھی طالبان اور پاکستان کے درمیان اختلافات ہیں اور یہ اختلافات جہاں فینسنگ کی وجہ سے ہیں وہیں ناظرکام یہ اختلافات متنازہ علاقوں میں جو سمکلنگ ہے اور اسی طرح سے جو آمد و رفت ہے اس پر بھی ہو رہی ہے پاکستان کا یہ موقف ہے کہ ٹی ٹی پی اور دیگر جو کل ادم تنظیموں کے دہشت گرد ہیں وہ پاکستان سے افغانستان جا کر چھپ جاتے ہیں اور افغانستان سے پھر پاکستان پر حملہ کرتے ہیں جس سے تعلقات کشیدہ ہو رہے ہیں جو طبقے کے لوگ ہیں یعنی جو مقامی کمانڈر ہیں مقامی جنگجو ہیں ان میں سے بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن کا تعلق سابق حکومت سے رہا ہے یا جو کسی نہ کسی طریقے سے ٹی ٹی پی یا دیگر لوگوں کے حامی ہیں ایسے لوگ ہیں پاکستان کے عالی حکام نے یہ تشویش ظاہر کی ہے تو اس لیے ناسوی کام یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے رشیہ ڈرہا ہوا ہے اور ایران سہمہ ہوئے ہیں یہاں تک کہ چائنہ ڈرہا ہوا ہے سہمہ ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے کہ دائش یا دیگر جو ان کے مخالفین ہیں اگر وہ افغانستان کے اندر پاپولر ہو کر ہمارے ملکوں پر حملہ کرنے لگے تو پھر کیا بنے گا تو افغان طالبان کو ان اندرونی دشمنوں سے مقابلہ کرنا ہے اور یہ سب سے بڑا چیلنج ہے طالبان کے لیے یعنی منافقین کی تفریق بہت مشکل ہوتی ہے نہیں پتہ ہوتا کہ یہ ہمارے ساتھ ہے یا کسی اور کے ساتھ ہے اندر سے وہ کچھ اور ہیں اور باہر سے کچھ اور ہیں تو یہ جو خفیہ اندرونی دشمن ہیں طالبان کو ان سے نجات حاصل کرنی ہے طالبان کو ان لوگوں پر سب سے پہلے کنٹرول کرنا ہے اگر یہ لوگ کابو میں آگئے تو پھر باہر کے دشمن ہیں وہ طالبان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں تو افغان طالبان اگرچہ ان حقائق کو مانتے ہیں تسلیم کرتے ہیں اور ان کے خلاف ایکشن بھی لے رہے ہیں لیکن بہرحال پاکستان کے لیے یہ پریشانی کی بات ہے کہ افغانستان کی جو جنگ جو ہیں وہ پاکستان کو بارڈ لگانے نہیں رہتے اس میں سے ایک رائے یہ بھی سامنے آئی ہے کہ وہ دراصل افغانستان کے ایریاز کے اندر بورڈر لگا رہے ہیں یا بارڈ لگا رہے ہیں اس وجہ سے معاملہ اٹھا ہے اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کچھ ذرائی یہ بتاتے ہیں کہ دراصل وہ متنازع علاقوں میں بارڈ لگانے کا سلسلہ ہے اور یہ حساس معاملہ ہے اس وجہ سے اختلافات ہوتے ہیں اور لڑائی ہوتی ہیں اب ناظرین کام بہت سے لوگوں نے ہم سے یہ سوال کیا کہ آخر پاکستان کی آرمی پاکستان کی فوج پاکستان کی حکومت ہتنی کمزور ہے کہ طالبان کے جنگ جووں کا مقابلہ نہیں کر سکتی وہ پاکستان سے سامان چھین کر لے گئے پاکستان کی بارڈ لگانا انہوں نے روک دی خاردار تاریں اکھار کر لے گئے ناظرین کام دراصل بات یہ ہے پاکستان طالبان کو جواب دے سکتا ہے پاکستان لڑائی بھی کر سکتا ہے سب کچھ کر سکتا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے اگرچہ افغان طالبان نے دنیا کے پچاس ملکوں کو شکست دی ہے لیکن پاکستان بھی کوئی معمولی ملک نہیں ہے پاکستان کی فوج یا پاکستان کی آرمی بہت سے صلاحیتوں کی حامل ہے تو آپس میں لڑائی کا ہونا یہ دونوں کے لیے خطرناک بات ہے لیکن پاکستان سبر کر رہا ہے تحمل سے کام لے رہا ہے حالات اس سے بگڑ سکتے ہیں دشمنوں کو فائدہ ہو سکتا ہے لہٰذا پاکستان برداشت کر رہا ہے اور یہ برداشت پاکستان کا بہت بڑا قدم ہے اسے صلاحنا چاہیے اور افغان طالبان کے ساتھ مل بیٹھ کر معاملات کو حل کر لینا چاہیے ناظرین کام ایک اور خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں یہ خبر بھی افغانستان سے ہے افغانستان سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ طالبان کی نئی فوج کی تیاری تیز ہو چکی ہے طالبان کے جو وزیر دفاع ہیں ملہ محمد یاکوب مجاہد جو طالبان کے بانی ملہ عمر مجاہد کے صاحبزادے ہیں وہ طالبان کی نئی فوج تیار کر رہے ہیں اب تک بیس ہزار کے لگ بگ فوجی بھرتی ہو چکے ہیں تازہ تصویریں اور رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ طالبان کے مزید سو کے قریب فوجی خالد بن ولید ٹریننگ سنٹر سے فراغت حاصل کر کر طالبان کی فوجی یونٹ کا حصہ بن چکے ہیں اور مختلف شہروں کے اندر سوبوں کے اندر طالبان کے وزیر دفاع وہ خود ویسٹ کر کے نئی فوج کی بھرتی کی جو سلسلے میں ٹریننگ ہے ان کا معاینہ کر رہے ہیں اور پاسنگ آوٹ پریٹ سے بھی خطاب کر رہے ہیں تو افغان طالبان ایک اچھی اور مضبوط آرمی بنا رہے ہیں جو افغانستان کی پروٹکشن کرے گی افغانستان کی حفاظت کرے گی لیکن بہرحال افغان طالبان کو پروٹوسی ملکوں کے ساتھ تعلقات بہتر کرنا ہے اور جو مخالفین کی سادشیں ہیں ان پر بھی نظر رکھنا ہے پارا نازمی کام یہ ویڈیو دوستوں کے ساتھ وٹس اپ پر فیس بک پر ٹوٹر پر انسٹرگرام پر ہر جگہ پر شیئر کریں تاکہ لوگ معلومات اور حقائق چاند سکیں اب تک کے لئے اتنہیں اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ